موسیقی اسلام ڈیر سٹوانٹ جس نمبر پاس اکسسائز نمبر 11 ہے چیپٹر نمبر 2 فنڈیمنٹل کونٹو پریسپل جس ریٹر میں لارسن تو جس نمبر دسکس کر رہے تھے اونر ایکویٹی کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے ان اکم سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بہت تفصیلن جو ہے اس کے بارے میں اینڈ ایکسیت دیا تو دیر سٹوانٹل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اکسسائز نمبر 10 ہے اور آگے جو 11 اکسسائز ہے وہ اسی اکسسائز کو ہم نے بیس بناتے ہوئے اون ایکویٹی فائنڈ کرنی ہے تو دیر سٹوانٹل کے اندر ہم پھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ایم لیو کیپٹل جو ہے ایٹی فور تھوزنڈ دیا ہوا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ڈیورنگ اکتوبر ہے اور ہمارے پاس اوپنی کیپٹل جو ہے اکتوبر فاسٹ کو وہ نل ہے وہ زیروہ ہے ہمارے پاس اس طریقے سے جیسے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کسی بھی انویسٹر کے یا بزنسمن کے اندر کی کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اوپنی میں تو کیپٹل نہیں ہے اگر کیپٹل اوپننگ میں ہوتا ہے تو ہم لیکھ دیتے ہیں ادرواز ہم کیا کام کرتے ہیں اس کا اوپننگ بیلل جو ہے وہ اس کو زیروہ شو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پھر کیا کام کرتے ہیں جو ہمارے انویسمنٹ ہوتی ہے جو ہم ڈیورنگ بزنس ایکٹیوٹیز کے اندر کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو آکے لے کر آتے ہیں اس کو انٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ہم کیا کام کرتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ جب ہم بناتے ہیں تو اس کے طرح ہمارے پاس جو نیٹ انکم کو لکلیٹ ہوتی ہے وہ ہم جا کے کیپٹل کے اندر ہم نیٹ انکم کو جمع کر رہتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر کیا کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہوتے ہیں کہ ہر بزنس میں اپنی بزنس ایکٹیوٹیز کے اندر جب اپنے پرسنی یوز کے لیے گریلو استعمال کے لیے جب پیسہ وزڈروک کرواتے ہیں تو ہم اس کو کیا ڈینک کا نام دیتے ہیں تو پھر ہم کہا کرتے ہیں ڈینک کی امونڈ کو وہاں سے ڈی ڈپٹ کر رہتے ہیں منفی کر رہتے ہیں اور اس طریقے سے جب ہمارے پاس جو باقی امونڈ بہتے ہیں وہ ہمارے پاس آنے ریکویٹی ہوتی ہے تو ڈیس سنے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ کیپٹل جو ہے اہمیل یوکا کو ایٹی فورت ہو جائیتا ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ ستیٹ منٹہ ہیں Clarency Act two day company ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے فائنڈ ڈوڑ کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ ڈوڑ کرنا ہے کہ ستیٹ منٹ آف آنائر ایکویٹی کہ آنر ایکویٹی کہ ستیٹ منٹ یہ ہے یہ آنر ایکویٹی کی ستیٹ منٹ ہے نہیں اس کے اندر ہم پر کوئی سے یہ فار دی منت تھا اک manga 31 کیونکہ ہم جو بھی ستیٹ منٹ بناتے ہیں وہ منت کے اینڈ میں بناتے ہیں سارے مہینے کے اندر بزنس ایکٹورٹیز ہوتی رہتی اور اس کے بعد ہمارے پاس جاب افرین سٹریلے میں مناتے ہو ہمونت کے انڈ میں مناتے ہیں اس طرح سے ہم یہ دیکھی ہیں کہ فار دی منت ایڈر XX اور اس کے طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمل او کے جو کیپٹ ایڈ اکٹوبر ہے اس کمپنی کا وہ ہمارے پاس زیروں ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد ہم نے یعنی ل epilepsy کے اندر ہم انویسٹمنٹ کی بیمی بیمی کیانی ایک ایسی رقم ہوتی ہے جو بزنِس کے دیورن بزنس ایکٹورٹیز جو ہے ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایسی ایمونٹ ہے جو ہم بزنی ایٹورٹیز کے اندر دیورن بزنس ایکٹورٹیز ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں ہمارے پر یہ کتنا ہے کہ ایٹی فورتھ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آگے ہیں جہاں ہمارے پر نیٹ انکم کی بات آکتی ہے نیٹ انکم جو ہے وہ اس کے اندر ہم کیا کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو پالاکٹ کر دیتے ہیں ہم ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے اندر ہم پر ایمی آی دیکھیں گے کہ یہ جو ایک ایسی نیٹ انکم ہے جو کہ ہم پریویس ریونیو میں ہمائے ریونی میں لیا اور اس میں اس سے ہم نے ایکسپنس کو ٹی، اٹھ给. اس طریقے سے ہم نے اس کو نیٹ انکم ہمسے کلکلیٹ کے اسی کوئیسٹن کا ایک سوسائد نمبر ٹین کا جو ہم نے نیٹ انکم کالکولیٹ دیا ہے اس کا طور پر ہمارے پاس جو نیٹ انکم ہوگی توری ٹھوزانڈ سکس انڈر ٹین روپیز تھی یہ ہمارے پاس توری ٹھوزانڈ سکس انڈر ٹین روپیز ہے اور اس طریقے سے ہمارے پاس ٹوٹل امونٹ جو ہے وہ ایٹی سیما ٹھوزانڈ سکس انڈر ٹین روپی کا آرادات یہ ہے اور اس کے اندر پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسی امونٹ جو کہ بزنس میں نے اپنے ذاتی جوز استعمال کے لیے دیورنگ بزنس ایکٹرکیز کے اندر ہم نے اوید راکم ہے اپنے پرسنلی جوز کے لیے یعنی کہ یہ ایک ایسی راکم ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے دیوے ڈراؤز کروائی ہے تو یہ جو راکم ہی ہمارے پر کتنی ہے وہ تری تھوزنڈ ہے اور اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹر امونٹ ہے وہ ایکٹی سیونڈ ہوجائے سیکس ہڈرڈ ٹیانٹیز ہے اس میں سے ہم دید راکم امونٹ کو ٹھٹک کر دیتے ہیں منفی کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے پھر انڈ کے اندر ہمارے پاس جو اس مہینے کے انڈ میں ہمارے پاس جو کیپٹل آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمیلیو کیپٹل اکٹوپر تھرٹیون یہ ہمارے پاس ایمیلیو کمپنی جو ہے اس کا کیپٹل کوپٹو اکٹوپر جو ہے کیپٹل اکٹوپر تھرٹیون کا وہ ہمارے پاس ہے ایٹی فور تہوزن سیکس ہنڈیڈ ٹیانٹ روپیز ہے تو جیسے اس کے اندر ہمارے پاس ہم آنڈیو کیپٹی کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا کوپنیو میں کیپٹل تو نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو زیرو سل کرتے ہیں زیرو شو کرتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتے ہیں کہ ایڈ ویڈفج이가 ایڈ ویڈفیز کامل پل آئیس کرتے ہیں اس کے بعد پھر نیٹ ویڈفہ پلس کرتے ہیں اور کے بعد ہم ڈینک کو وہاں سے چھٹ اڈ کر دیتے ہیں منفی کر دیتے ہیں اس طریقے سے ہم کیا کام کرتے ہیں اس کا نیو کیپٹل دے کر رہا guessing جہاں ہم Always cancelled ہمارے پاس کیپٹل کلکلیٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس MBł three اکٹوبر threshold 31 روپیٹل ہے وہ ایٹی 4500 ڈیوپیوھج ہے۔ تو دیست کرنا ہمارے پاس یہ ایک سال ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سال ہے فنڈیمیٹل وکونڈ پرنسپل آئیٹ ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم آگے یہ دیکھو گے کہ ہمارے پاس next procedure جو ہے فیناسیس سٹیٹمیٹ کا وہ ہمارے پاس ہے۔ ویٹیوٹیوٹ ڈیوٹیوٹ بیلنشیٹ ڈیوٹیوٹ کوئی ہے۔ اور آسیٹ پوزیشن، اور لیبرٹی پوزیشن، اور ایکویٹی پوزیشن، تو دیش devenir پرشẩ کارئیر لوگیں اس کے بعد ہم نے ایکویٹی کہا خاصت Attack بائد ہم نے انکرائیر وی dependent قام تو بیلنشیٹ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کون کون سے ایسٹ ہیں ان کو ہم ایسٹ بیلنشیٹ کے ڈیابیٹ سیٹ پہ ان ایسٹ کے انتراج کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پر لیویٹیز کون سی ہیں لیویٹیز کو ہم بیلنشیٹ کی کریٹ سیٹ پہ انٹر کریں گے اور اس کے ساتھ لیویٹیز کے بعد اسی کریٹ سیٹ پہ ہم آنر ایکویٹو کو انٹر کریں گے تو ڈیر سوڈنٹ اس کے اندر ہم پھر رہ گیا ہے کہ آنے لیکوڈیس سے پہلے ہم نے این اوڈی کوئیٹی تیار کی اور کہ ادر ہم نے مہینے کے ایڈ میں ہمارے میں جو کیپیٹل تھا وہ ہم نے کلکولیٹ کیا تو اس طریقے سے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنانشل سٹیٹمنٹ جو اب ہم پہلی شئر تیار کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر اس پیسچن کے اندر ہمارے پر کون کون سے ایسٹ ہے اور ان ایسٹ کو ہم نے کس طریقے سے انٹر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کون کون سے کہہ فیٹ آ رہے ہیں اور اس کے کس طریقے دμα یوں ان کو انٹرٹین کرنے ہیں تو دیس طور پر ہمیں ہمارے پاس جو میری پربلم ہے وہ پربلم ہے ہمارہ پاس اقصش سائج ہے سالی اقصش ہیں وہ اقصش سائج ہوا ہے وہ ٹین بر ہے اقصش سائج اور اس اقصش کے پرروں ہم نے انکم سٹیورو بنائی اور اسی اقصش سائج ہم نے آنے ایک تیار گیا اور اسی ایکسرسیل کیا ہم بیریش افتیار کرتے ہیں تو اس کے طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایسے ایٹم جو بیریشی سے ریٹیڈ ہے وہ دسکت کرتے ہیں تو اس نے ہمارے پاس کیش ہے ہمارے پاس کرنٹ ایسٹ ہے یہ ہمارے پاس کیش ہے جو کہ ہمارے پاس 38,360 روپیز ہے اور اس کے ساتھ ہم پر یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اکانٹ رسیئے والے 17,000 ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آفیس سپلائیز ہیں 3,250 روپیز ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس پیٹنس ہے 46,000 اور کے بعد ہمارے پاس آفیس ایکویمنٹ ہے جو کہ ہمارے پاس 18,000 ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس لیوٹیز جو ہے وہ 8,000 ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آگے جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اس سے پیدا تمام ٹرانیکشن جو ہے وہ اس کو ہم ہینڈل کر چکے ہیں ان کی انترک کر چکے ہیں وہ ہمارے بیریشی سے ریلیٹیڈ نہیں ہیں تو جس میں اس کے اندر ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ ہم جب بیریشیف فیرنشیس ٹریڈ میں تیار کرتے ہیں بیزنس کی ہم یہ دیکھنے کہ ہمارے پاس تیک ٹوڈی کمپنی کا نام ہے اور کہ ہم تیار کر رہے ہیں بیریشیف تو اس کے اندر بیریشیف کے اندر ہی کیونٹ سے ہے کہ فارد منت اینڈ اکتوبر 31 یہ ہمارے پاس اکتوبر 31 کے ہم بیریشیف تیار کر رہے ہیں اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آکھا ہماری ارگنیزشن یہ فارم کی فینانشیل پوزیشن کس پوزیشن میں ہے فینانشیل پوزیشن کیا ہے ہماری ارگنیزشن کی تو جو سنے اس کل طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیش ہے کیش ایر تہوزن تری انڈر سکسی روپیز ہے جو کھی ہمارے پاس اسٹا ہے یہ ہمارے پاس کیش ایر تہوزن تری انڈر سکس روپیز اس کے بعد ہمارے پاس kaç دو سیوڈ اس کے بعد ہمارے پاس آفش سپ لائز ہیں جو کہ ہمارے پاس 3250 روپیز ہمارے پاس آفش سپ لائز سپ لائز تری آی اینڈر سکو بھیodel اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ دیشٹو انڈر ہمارے پاس آفش ایک apeمنڈ ہے تو ، آفیس کاریومنڈ ہمارے پاسTr Meat Glover 18,000 ہے آفیس کاریومنڈ کے ساتھ پہ 18,000 ہم انٹریہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس Paytons ہے ему quedaion ہمارے پاس کٹن ہے وہیں کٹن ہے ، وہ ہے ،ہمارے پاس 46,000 ڈیہ پریٹنح جو ہمارے پاس 46,000 ہے اس طرح سے ہمارا جو S Banderển سایٹ ہے اس کے ہم ڈیابیٹ سائٹ پہ جانا ہمیں تجزہ کرتے ہیں ڈیابیٹ سائٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سے ایسٹ ہے جن کو ہم انٹر کرتے ہیں کہ کیش ہمارے پاس ایسٹ ہے پھر ہم نے اکونٹس پیپل کو ایسٹ کو انٹر کیا پھر ہمارے پاس آفیس سپلائز کو ہم نے انٹر کیا پھر آپیس ایکوارمنٹ کو ہم نے ہینڈل کیا اور اس دکر پیٹنس سے ہمارے پاس 46,000 ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اکونٹس لیبرٹی سیٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے لیبرٹی سیٹ پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے وہ ہمارے پاس اکونٹس پیبل ہے ایٹھوزنٹ یہ ہم لیبرٹی سیٹ پہ اس کے لئے کہ اور نیو جو ہمارا کیپٹل ہم اس کو انٹر کریں گے اس کے لئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اکونٹس پیبل ایٹھوزنٹ اور ہمارا آگے یہ یہ لیوٹیز کے اندر ایٹھوزنٹ اور دوسری جنال ہے ہمارے پاس رہا ہمارے پاس نیچے ایکوٹی جو ہے یہ جو عانر ایکوٹی ہے وہ ہم اس سے پہلے ہم نے ایکوٹی کو کلکولیٹ کیا تو آانر ایکوٹی کو کلکولیٹ جب کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس انڈ میں جو عانر ایکوٹی نکلے یہ کائپٹیل ہمارے اکتوبر تھرٹی فرسٹ جو آپ کو ہم نے کائپٹیل کلکولیٹ کیا تھا امیقیٹی کے اندر اس کی بori نے یہ دیکھے کہ ہمارے پاس کائپٹل یہ تھا ایٹی فور تھوزینڈ سکس ہنڈیٹ ٹین روپیز ہے یہ ہمارے پاس کائپٹل جو ہے یہ اکتوبر تھرٹی ون کا ابتل دور ہے ہم نے کلپولیٹ کیا جو یہ ہے ایملیو کائپٹل جو ہے ایٹی فور تھوزینڈ سکس ہنڈیٹ ٹین روپیز یہ وہ کائپٹل ہے جو ہم نے اکتوبر کے مہینے کے اینڈ میں کلپولیٹ کیا اور اس طریقے سے ہں پھر یہ دکھنے کہ ہمارے پاس جو ہے total liability company کی بات کر رہے تھے اس کا نمہیں دیکھتے ہیں total liability ٹو во viٹ جائے ہیں یہ جائے، ہمارے total ř呢 Sold pou 呢 呢 呢 呢 呢 ۶ hundred 呢 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 بس ڈیویٹ سیٹ جو ہے ٹوٹل ایسٹ جو ہم نے کلکولیٹ کیا ہے وہ ہے نیٹی ٹوزینٹ سکس ہندر ٹیل روپیز اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیلنشیٹ جو ہے بیلنشیٹ کا مینج اپ جیو ہوتا ہے ایٹ میز دیٹی ایسٹ سیٹ شوڑ بی ایکوار ٹو دی لیویٹ سیٹ ایٹ میز ڈیویٹ سیٹ مست بی ایکوار ٹو دی کریٹ سیٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر ڈیویٹ سیٹ جو ہے وہ نیٹی ٹوزینٹ سکس ہندڈ ٹیل روپیز ہے اور کریٹ سیٹ نیٹی ٹوزینٹ سکس ہندڈ ٹیل روپیز ہے اس کے اندر اس کوئیشن کے اندر ہم نے فیانسیس ٹیٹمنٹ کلکولیٹ کی جو کہ ہماری بیلنشیٹ ہے تو اس کے اندر ہم نے دونوں سیٹیں کلکولیٹ کی ہیں دونوں بہت سیٹ اور ایکوار یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں امید ہیں کہ اس کوئیشن کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ ہماری چھوٹ چھوٹ ٹوپک ہے جو کہ ہم مختصر جو ہے وہ کوئیشن یہ ہے جو ہمارے پاس مختصر ہے اور اس کا ہمارے جمعین مقصد ہے بچے کو لڑنر سٹوڈنٹ کو تاکہ فیانسیس ٹیٹمنٹ کے بارے ان کو کسیٹ کلیر ہو جائے تو دیر سٹوڈنر مجمعین ہے اس سے لیکٹر کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو کسیم کے کوئی پرابلم کیریٹ ہوتا ہے اس پیشن کے اندر آپ ہمیں کمیٹس میں لازمی شیئر کریں ہم آپ کو سٹیٹسفائی کریں گے تو دیر سٹوڈنر اس وقت کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ